ایک سو دو حلقے تحریک لبیک اسلام کے اس کے علاوہ جتنے حلقے بچتے ہیں پاکستان میں جہاں تحریک لبیک پاکستان نے اپنے امیدوار کھڑے کی ہیں ان کے ساتھ ہماری یہ شرط ہے کہ جو صحیح لقیدہ سنی امیدوار اور اچھے کردار والے ہیں اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کھڑے ہیں تو ان سارے حلقوں میں ہماری حمایت ان کے ساتھ ہوگی لبیک پاکستان کی امیدواروں کے ساتھ ان حلقوں میں پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی ان سب کے مقابلے میں ہماری حمایت لبیک پاکستان کی امیدواروں کے ساتھ ہوگی چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تینوں پارٹیاں یہ بدی کی قوت ہیں اور ان کو ووٹ دینا بدی کی سفارش کرنا لاہور پریس کلب میں انتخابات دوہزار اٹھارہ کے موقع پر نہیت ہی اہم پریس کانفرنس کا انعقاد تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیک اسلام کی طرف سے کیا جا رہا ہے اللہ کا فضل ہے کہ ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی ختم نبوت کے تحفظ پاکستان کے استحقام غلبہ اسلام اور فلاح عوام کے برپور منشور سے پاکستان کے ایک سو دو حلقوں کے اندر اپنی اور اپنے امیدواروں کی انتخابی کمپین چلا رہے ہیں جو بھی علماء مشایخ اس میدان میں ختم نبوت کے لیے اترے خواہ ان کا تعلق لبیک پاکستان کے ساتھ تھا ہم نے ختم نبوت اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کے لیے جہاں ہمارے امیدوار نہیں تھے ان کے امیدواروں میں جو صرف فرست چار بڑے نام ہیں ان کی حمایت کا بھی میں اعلان کر رہا ہوں جن میں پیر سید توقیر الحسنین شاہ صاحب امیدوار برا قومی اسمبلی این نے بچانوے میاں والی قاضی محمد محمود احمد قادری آوان شریف امیدوار برا قومی اسمبلی این نے اٹھ سٹھ گجرات پیر سید شجاعت علی حسین شاہ صاحب آستان علی علی پر سیدہ شریف امیدوار برا قومی اسمبلی حلقہ این نے چوہتر بسرور سیالکوٹ پیر سید افضال حسین شاہ صاحب ریحان والا شریف شیخ پورا ان حضرات کی بھی برپور حمایت کا ہم اعلان کرتے ہیں اس سلسلہ میں ایک تو یہ بات واضح ہے کہ ایک سو دو امیدوار جو ہم نے خود کھڑے کیے ہیں ان کی کمپین بھی ہم چلا رہے ہیں وہ ہمارے امیدوار جو ہم نے باقاعدہ حلف سے کھڑے کیے ہیں اس مشن پر وہ اولین ان کی کمپین ہے اس کے بعد بعض جگہ پہ ہمارے مشترکہ امیدوار ہیں وہ مشترکہ امیدوار پاکستان سنی تحریک پاکستان فلا پارٹی اور ہمارے مشترکہ امیدوار ہیں ان کی حلقوں میں بھی ہماری حمیت ظاہر ہے کہ ہم نے وہ کھڑے کی ہیں تو ان مشترکہ امیدواروں کے ساتھ ایک سو دو حلقے تحریک لبیک اسلام کے اور اس کے علاوہ پاکستان سنی تحریک اور پاکستان فلا پارٹی کے حلقے جو ہمارے مشترکہ ہیں اور ساتھ جو قائدین جن کا پہلے میں نے ذکر کر دیا اس کے علاوہ جتنے حلقے بچتے ہیں پاکستان میں جہاں تحریک لبیک پاکستان نے اپنے امیدوار کھڑے کی ہیں ان کے ساتھ ہماری یہ شرط ہے کہ جو صحیح لقیدہ سنی امیدوار اور اچھے کردار والے ہیں اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کھڑے ہیں تو ان سارے حلقوں میں ہماری حمایت ان کے ساتھ ہوگی لبیک پاکستان کی امیدواروں کے ساتھ ان حلقوں میں پیپرز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی ان سب کے مقابلے میں ہماری حمایت لبیک پاکستان کی امیدواروں کے ساتھ ہوگی چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تینوں پارٹیاں یہ بدی کی قوت ہیں اور ان کو ووٹ دینا بدی کی سفارش کرنا ہے قرآن مجید میں حکم ہے مَنْ يَشْفَىٰ شَفَاةً حَسَنَا يَكُلَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَىٰ شَفَاةً سَيِّعَا يَكُلَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا کہ جو اچھی سفارش کرتا ہے اچھے کی کرتا ہے اچھائی کے لیے کرتا ہے اسے نیکی سے اس کی نیکی سے حصہ ملے گا کرنے والے کو حصہ ملے گا تو ووٹ کی سفارش ہے کسے ایم پی اے بناو ایم این نے بناو پھر ان کی سفارش ہے کسے وزیر اعظم بناو لہذا ہمارے نزدیک یہ تینوں بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ بدی کا راستہ ہے اور ان کو ووٹ دینا بدی کی سفارش ہے ان کے مقابلے میں ہم ترجیح دیں گے ان لوگوں کو کہ جو ختم نبوت اور نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کڑے ہیں اگرچہ اس طرح کی حمایت دوسری پارٹی کی کوئی نہیں کرتا اور ہمارے بہت سے قارکنان میری یہ بات سن کہ ان کو ابتدائی طور پر سمجھنے میں دشواری بھی آئے گی کہ یہ ان کو فوراً سمجھ نہیں آئے گی بات لیکن میں یہ اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کے قائدین کے ساتھ ہمارا اختلاف اصولی ہے اور وہ اب بھی ہے اور برقرار ہے اور اس کا فیصلہ میرٹ پہ ہوگا لیکن یہ جو امیدوار کھڑے ہیں اس مشن کے لیے اور اتنے ہلکوں کے اندر ڈبل مائنڈڈ ہیں لوگ ہم ان کی تشویش ختم کرنا چاہتے کہ وہ اس مشن پر ختم نبوت کے لیے میدان میں نکلیں اور نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان امیدواروں کی حمایت کریں جن جن مواقعہ کا میں نے تذکرہ کر دیا اور اس سلسلے میں علماء و مشایخ اور عوامی علیہ سنت جن کا برپور اسرار تھا تو ان کی رائے کے احترام میں اگر لبیق پاکستان کے بقول ان کے چھے سو امیدوار کھڑے ہیں تو ایک سو امیدوار لبیق اسلام کے چھوڑ کر اور ان قائدین کی سیٹیں چھوڑ کر تو باقی پانچ سو سیٹوں پر ہم نے جن لوگوں کی حمایت کا اعلان کر دیا اگر نظریہ اور مشن اور قاز کے ساتھ ان کی بھی ہمدردی ہوگی تو انہیں بھی سوچنا پڑے گا اس سلسلہ میں کہ یہ جب مشن اتنا بڑا ہے اس کے لیے کس انداز میں ہمیں اس الیکشن کے مرحلہ میں آگے بڑھنا ہے پیر سید حامد سعید شاہ صاحب قازمی سربراہ نظامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پارٹی امیدوار براہ قومی اسمیلی این اے ایک سو پچھتر رحیم یارخان سہبزادہ محمد حامد رضا صاحب چیرمین سنی اتحاد کانسل امیدوار براہ قومی اسمیلی این اے ایک سو دس فیصلہ آباد ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صدر جمعیت علماء پاکستان نورانی امیدوار براہ قومی اسمیلی حلقہ این اے دو سو ستتر حیدر آباد قاضی محمد عطیق الرحمان صدر پاکستان فلاہ پارٹی امیدوار براہ قومی اسمیلی حلقہ این اے ایک سو سترہ حریبور یہ ہماری آل سنت و جماعت کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے قائدین الیکشن لڑ رہے ہیں یہ سارے وہ قائدین ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا اور ان کے مقابلے میں نہ کوئی ہمارا امیدوار کھڑا ہے اور نہ ہی ان کے خلاف وہاں کسی طرح کی کسی کاروائی میں ہمارے کارکن کھڑے ہیں بلکہ پہلے بھی ان کی حمایت میں اور آج ہم باقاعدہ ان کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں